ناظرین اس جگہ پہ ہم نے حدف سپریے کی ہے حدف کے اندر آکسی فلور فن ہے تو آکسی فلور فن جو ہے نا یہ لسن اور پیاز کی بڑی معروف جڑی بوٹی مازہر ہے تو وہ پوسٹ امرجنس تو سپریے کی جاتی ہے جب لسن بھی ہو گائے اور اس کے اندر جڑی بوٹیاں بھی ہو چکی ہیں تو سپریے کرتے ہیں لیکن اس جگہ پہ یہ ہم نے ٹرائل کیا ہے کہ اس کو پری امرجنس استعمال کیا ہے بجائی کر کے سپریے کی ہے پھر پانی لگا دیا ہے تو آپ دیکھیں کتنا شاندار ریزلٹ اس میں اس جگہ پہ سپریے نہیں کی آل دیسے انٹریٹڈ اس جگہ پہ دیکھیں ہر طرح کی جڑی بوٹیاں موجود ہیں بات تو کرونڈ ہے جنگلی پالک ہے بوئیں یا پوہ گاس جسے کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے دیگر ہر قسم کے جڑی بوٹیاں موجود ہیں اور دیکھیں اگر اس کو گوڑی کی جائے تو گوڑی سے یہ تلفی نہیں ہو سکتی چھوٹی جڑی بوٹیاں رہ جائیں گی دیکھیں ہر بے سائیڈ کا استعمالہ دیکھیں کتنا افیکٹیو ثابت ہوتا ہے تو یہ ہر بے سائیڈ جو ہے نا پینڈی میتھلین اور ڈول گولڈ کے مقابلے میں زیادہ لمبے عرصہ تاک جڑی بوٹیوں کو اور زیادہ سیفٹی کے ساتھ کنٹرول کرتی اس وجہ سے میں یہ آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان دونوں زیروں کے مقابلے میں زیادہ افیکٹیو ہے ہاں ڈیلا نہیں کنٹرول کرتی آپ دیکھیں ڈیلا اس کے اندر بچا ہوا ہے ڈیلا کے سوا باقی جڑی بوٹیاں جو ہیں نا اس کو اتنے افیکٹیو لی کنٹرول کیا ہے